Hello viewers, میں ہوں عامر مرزا. Welcome back to our YouTube channel Ilm for You. Viewers, مجھے معلوم ہے آپ نے اردو اور انگلش میں تو گنتی پڑھی ہوگی. لیکن آج ہم جرمال زبان میں پڑھیں گے کہ آداد کو کیسے بولتے اور لکھتے ہیں. تو پڑھتے ہیں آج کا لیسن جو کہ گنتی کے مطالق ہے. جسے کہتے ہیں ڈوچے سالن انگلش میں جسے نمبرز کہتے ہیں اردو میں گنتی اسے ڈوچ میں کہتے ہیں ڈوچے سالن تو سب سے پہلا لفظ ہے نل اس کو پڑھتے ہیں نل صفر اینس ایک اینس سوائے دو سوائے درائے تین درائے فیہ چار اس کو فیہ بولیں گے جیسے آپ کو پتا ہے پہلا لفظ ہے فاو فیہ چار فنف پانچ فنف زیکس چھے زیکس زیبن سات زیبن اخت آٹ اخت نو 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 سین دس جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ سیٹ زیٹ جو ہے وہ یہاں سیٹ بولتے ہیں اس کو اور وہ اس کے آواز دے گا سین دس آگے ہیں ہمارے پاس الف کیارہ الف سوالف بارہ سوالف درائے سین تیرا درائے سین یہ دیکھئے آپ کی سولت کے لیے یہاں ہم نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ وہی لفظ ہے پیچھے والا سین دس اس کے ساتھ ایک دو تین آئین سوائے درائے لگتے جائیں گے اور اسی طرح گنتی آگے بڑھتی جائے گی آپ نے صرف توجہ کرنی ہے کہ یہ لفظ کیسے بنتے ہیں درائے سین تیرا فیہ سین چودہ فیہ سین فنف سین پندرہ فنف سین زیکس سین سولہ زیکس سین زیب سین سترہ زپ سین اخت سین اٹھارہ آخ سین نوئن سین انیس نوئن سین انیس سونسخ بیس سونسخ بیس یہ جو آخری لفظ ہے سیٹ ای گے اور گے بعض جرمن کے دوسرے علاقوں میں اس کو کہ کا کہ کا تلفز بھی بولتے ہیں جیسے سونسخ لیکن نورملی جرمن میں زیادہ تار علاقوں میں اس کو سونسخ پڑھتے ہیں سونسخ اور گرنائے دیکھیں اکیس سونسخ آخ 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 یہ دیکھئے یہاں اس کا رنگ پھر ہم نے تبدیل کر دیا ہے ہائی لائٹ کر دیا ہے تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں تیس یہ دیکھئے یہ آخر میں درائیسی ہی رہے گا اس سے پہلے آپ نے غور کرنا ہے این و درائیسی ہی کتیس این و درائیسی این و درائیسی باتیس این و درائیسی دییی سکتیس دری و درائیسی 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 چونتیس درائیسی 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 سنتیس سیبن و درائسی آخت و درائسی آرتیس آخت و درائسی نوان و درائسی تالیس نوان و درائسی فیاسی چالیس فیاسی پیورس اس میں آپ نے غور کرنا ہے کہ ہم اس قنطی کو ان آداد کو کیسے پرنومس کرتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ دیکھئے دوبارہ اس کو ہم نے آئی لائٹ کر دیا ہے یہی آکے چلے گا فیرسش اور اس سے پہلے ہم لگاتے جائیں گے دیکھئے آئین 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 فیرسش آئین 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 پینٹالیس فونفون فیرسی سیسند فیرسی چیالیس سیشند فیرسی سیبند فیرسی سینتالیس سیبند فیرسی آchtند فیرسی آرتالیس آchtند فیرسی نونند فیرسی جاس نونند فیرسی فونف سیش پچاس فونف سیش پچاس دوبارہ دیکھئے پھر وہی یہ آخر میں ہم نے آئی لائٹ کیا ہو گیا فونف سیش اس سے پہلے آپ نے اسی طرح آئین سوائے درائے لگاتے جانا ہے اور یہ گنتی کے آداد بنتے جائیں گے جو سالن جن کو کہتے ہیں سالن دوچھے سالن آئین ونف سیش اکابن سوائی ونف سیش باون درائی ونف سیش ترپن فیر ونف سیش چوان فونف ونف سیش پچپن سیکس ونف سیش چپن سیش 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 سات آوان آخت ونف سیش آت آوان نوون ونف سیش انسات سیکسی سیکسی سات اس کو پڑیں گے سیکسی آگے دیکھئے پھر وہی ترتیب ہیں سیش آئین ونف سیش اکسات سوائی ونف سیش باست درائی ونف سیش تریسات سیش سیش چونسات فونف ونف سیش باست سیکس ونف سیش چاست سیبن ونف سیش سرسات آخت ونف سیش آرسات نوون ونف سیش ونف سیش سیبسی سیبسی ساتر سیبسیش وہی ترتیب ہے آئین ونف سیش یعنی سیبسیش سے پہلے یہ دیکھئے آئین سوائی درائی فی اف اونف لگاتے جائیں گے اور درمیان میں اونڈ آئے گا تو وہ ایک نیا لفظ بن جائے گا آئین ونف سیش اکھتر سوائی ونف سیش بہتر درائی ونف سیش درائی ونف سیش تو حتر فن فن سیش بچھتر سیش چھتر سیبسیش سیبن سیش ستتر آختون سیش بات حتر نوون سیش آختزیش عائن و ناقصش اب تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہم نے ان کو کیوں ہائلائٹ کیا ہے تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں اور نئے لفظ کیسے بنتے ہیں اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے جرمن زبان میں دیکھیں یہ عائن سوائے درائے لگے ہیں اور یہ اکیسی بیاسی ترہیسی بن گیا ہے آئین و ناقصش اکیسی سوائے و ناقصش بیاسی درائے و ناقصش ترہاسی فیہ و ناقصش چوراسی فون فون آقصش پچاسی زکس و ناقصش چھہاسی زیبن و ناقصش ستاسی اخت و ناقصش اٹھاسی نوین و ناقصش ناواسی نوین سش نوین نوین سش آئین و نوین سش اکانوے سوائے و نوین سش بانوے درائے و نوین سش ترانوے فیہ و نوین سش چورانوے فون فون نوین سش پچانوے زکس و نوین سش چھانوے زیبن و نوین سش ستانوے آخت و نوین سش اٹھانوے نوین و نوین سش ننانوے ہندر سو اس کو بولیں گے ہندر تو چلیے دیکھتے ہیں اس سے آگے یہ دیکھئے ہندر کو جب الگ سے بولیں گے تو پھر بولیں گے آئین ہندر ایک سو یہ کیا ہے سب ڈوچ ہے سالن ہندر آئین ہندر ایک سو یہ ایک ہزار ہے اس کو بولیں گے آئین ٹاؤزنڈ ایک ہزار آئین تھاؤزنڈ یہ کیا ہے ایک لاکھ اس کو بولیں گے آئین ہندر ٹاؤزنڈ آئین ہندر ٹاؤزنڈ ایک لاکھ اور یہ ایک ملین ہے اس کو بولیں گے آئین ہے ملیون آئین ہے ملیون تو ویورز آج آپ نے نہائیت ایمپورٹنٹ لیسن پڑا ہے جو کہ گنتی کے مطلق تھا جسے جرمن زمان میں ڈوچ ہے سالن کہتے ہیں اسے یاد کیجئے اور پڑھئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے سی یو نیکس ویڈیو